لیپرز کی اقسام اور ان کی رہائش کا لیپرز دنیا کے سب سے خوبصورت اور چس جانوروں میں سے ایک ہیں ان کی پتلی ساخت، چھوٹا سر اور لمبی دوم انہیں دوسری بڑی بلیوں سے ممتاز کر دیئے ان کی چستی اور طاقت انہیں شکار کرنے میں مدد دیتی ہے جبکہ ان کا خوبصورت کوٹ انہیں جنگل میں چھپنے میں مدد دیتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورڈ آئیے لیپرز کی آٹھ قسموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور ان کی رہائش گاؤں کے بارے میں جانتے ہیں افریقی لیپرز افریقی لیپرز شاید سب سے زیادہ پہشانہ جانے والا اور وسیع پیمانے پر پھیلنے والا لیپرز ہے یہ افریقی بریعظم کے مختلف علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ مختلف قسم کے محول میں رہ سکتا ہے اور جنوبی افریقہ سے لے کر کینیا تک کے قومی پارکوں میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے افریقی لیپرز سب سہارا افریقی کا رہائش ہی ہے یہ مختلف رہائش گاؤں میں پروان چڑھتا ہے جن میں سوانہ بارش کے جنگلات اور پہاڑی علاقے شامل ہیں یہ سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً ایک شارعہ پانچ میٹر یعنی پانچ شارعہ نو فوٹ تک ہو سکتی ہے اور نر کا وزن تیس سے ساٹھ کلو گرام جبکہ مادہ کا وزن پچیس سے چالیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے اس کے پاس پیلے رنگ کا کوٹ ہوتا ہے جس پر سیاہ دھبوں کا نمونہ ہوتا ہے افریقی لیپرز موکہ پر شکاری ہیں ان کے شکار میں ایمپالا اور گیزلز ہیرن کے علاوہ چھوٹے جانور جیسے ہارے اور پرندے شامل ہیں بہترین شکاری ہونے کے باوجود یہ بڑے شکاریوں سے دوری بنائے رکھتے ہیں نمبر دو انڈین لیپرز ہندوستانی لیپرز یا انڈین لیپرز ہندوستان نیپال بھوٹان اور پاکستان کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے یہ خوشک پتے والے جنگلات بارانی جنگلات اور جھاڑیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ مغربی گھاٹ کے گھنے جنگلات سے لے کر احمالیہ کی پہاڑی علاقوں تک بسا ہوا ہے بھارت میں راتن بور اور گیر جنگل جیسے قومی پارکوں میں یہ اکثر نظر آتا ہے یہ لپرز آم لپرز سے قدرے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی لمبائی ایک سے ایک شاریہ دو میٹر تک ہوتی ہے نر عام طور پر پچی سے پینتس کلو گرام اور مادہ عام طور پر بیس سے تیس کلو گرام وزن رکھتی ہے اور اس کے دھبوں کا نمونہ بھی مختلف ہوتا ہے ہندوستانی لیپرڈ چیتل اور سامبار ہرن جیسے شکار کو ترجیح دیتے ہیں لیکن وہ بندروں اور چوہوں جیسے چھوٹے ممالیہ جانوروں کو بھی شکار کرتے ہیں جہاں بڑے شکار نایاب ہوتے ہیں وہ گھرے لو مویشیوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں تیسرے نمبر پر موجود ہے سری لنکن لیپرڈ سری لنکا کا مقامی سری لنکن لیپرڈ بنیادی طور پر زیلی نوجزیرے کے جنگلات گھاس کے میدانوں اور نیسلے علاقوں اور یالہ اور ولپاتو قومی پارک جیسے پارکوں میں رہتا ہے یہ مختلف قسم کے جنگلی محول میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اکسے سری لنکا کے گھنے جنگلوں میں پایا جاتا ہے سری لنکن لیپرڈ صرف سری لنکا میں ہی پایا جاتا ہے یہ لیپرڈ عام طور پر دوسرے لیپرڈ سے قدرے چھوٹا ہوتا ہے ان کی لمبائی ایک سے ایک شاریہ دو میٹر تک ہوتی ہے جبکہ ان کے وزن کے بارے میں بات کریں تو نر کا وزن پچی سے پینتیس کلو گرام اور مادہ بیس سے تیس کلو گرام وزن رکھتی ہے اس کے دھبوں کا نمونہ بھی مختلف ہوتا ہے سری لنکن لیپرڈ بنیادی طور پر سامبار ہرن بولنے والے ہرن اور جنگلی سور کا شکار کرتی ہیں جب بڑا شکار نایاب ہو تو چھوٹے ممالیہ جانور اور پرندروں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں نمبر چار جوانی لیپرڈ انڈونیشیا کے جزیرے جاوہ کے رہائشی جوانی لیپرڈ انتہائی خترناک ہے جوانی لیپرڈ صرف انڈونیشیا کے جاوہ جزیرے پر ہی پایا جاتا ہے اور اس کو یو جونگ کولون اور گونونگ حالیمان سالک نیشنل پارک میں ہی دیکھا جا سکتا ہے یہ گرم سہری بارش کے جنگلات اور بہاری علاقوں میں رہتا ہے یہ لیپرڈ عام لیپرڈ سے قدرے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی لمبائی ایک سے ایک شہر یا دو میٹر تک ہوتی ہے وزن کی بات کریں تو جوانی لیپرڈ جوانی روسہ ہرن اور جنگلی سور جیسے جانبوں کا شکار کرتے ہیں اس کا کھانا جزیرے کے محدود شکار کی بنیاد پر ڈھل گیا ہے جس نے اسے انتہائی مخصوص شکاری بنا دی ہے جنگلات کی کٹائی اور شکار کی وجہ سے اس کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے نمبر پانچ انڈو چائنیز لیپرڈ انڈو چائنیز لیپرڈ جنوب مشروع کی ایشیا کے ممالک جیسے کہ کمبوریا لاوس میانمار تھائی لینڈ اور ویتنام میں پائے جاتا ہے یہ گرم سیری اور نیم گرم سیری یعنی ٹروپیکل جنگلات میں رہتا ہے انڈو چائنیز لیپرڈ عام لیپرڈ سے قدرے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی لمبائی بھی ایک سے ایک شریعت دو میٹر تک ہوتی ہے اگر ان کے وزن کی بات کریں تو نر عام طور پر پچیس سے پینتیس کلو گرام اور مادہ بیس سے تیس کلو گرام وزن رکھتی ہے انڈو چائنیز لیپرڈ کے شکار میں منٹ جاگ اور سیرو شامل ہیں ساتھ ہی چھوٹے جانو جیسے پرندے اور چوہے اس کے کھانا اور اس کے ٹروپیکل جنگلات کی رہائشکہ میں مختلف شکار کی دستیابی کو ظاہر کرتا ہے جنگلات کی کٹائی اور شکار کی وجہ سے اس کی آبادی بھی کم ہوتی جا رہی ہے نمبر چھے امول لیپرڈ امول لیپرڈ شمال مشروع کی چین اور روس کے کچھ علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ لیپرڈ کے سب سے نایاب نسل ہیں امول لیپرڈ عام لیپرڈ سے قدرے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے پاس موٹا فر ہوتا ہے جو انہیں سرد موسم کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے ان کی لمبائی ایک شاریہ دو میٹر سے ایک شاریہ نو میٹر تک ہوتی ہے نر عام طور پر 32 سے 48 کلو گرام اور مادہ 25 سے 42 کلو گرام وزن یہ موتدل آب و ہوا والے جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یہ لیپرڈ روس اور چین کے شمالی صوبے شانسی اور ہیپی آمور جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں امول لیپرڈ گوش خور ہیں اور ان کا شکار روہرن سیکہ ہرن ہارے اور جنگلی صوبے جیسے جانور ہوتے ہیں سخت سردیوں کی وجہ سے وہ خرگوش سمیت دیگر چھوٹے ممالیہ جانوروں کا بھی شکار کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں نمبر ساتھ کفکازی یا پرشین لیپرڈ کفکازی لیپرڈ کفکاز پہاڑوں میں رہائش پذیر ہیں جو روس جارجیا ارمینہ ایران افغانستان ترکمانستان اور آزربائیزان میں پھیل ہوئے ہیں کفکازی لیپرڈ درمیانے سائز کی بلیاں ہیں اور ان کی لمبائی ایک شاریہ دو میٹر سے ایک شاریہ نو میچہ تک ہوتی ہے جس میں عام نر تیس سے ساٹھ کلو گرام اور مادہ پچی سے چالیس کلو گرام وزن رکھتے ہیں ان کے بعد سیاہ دبوں کے ساتھ ایک تان کے رنگ کا کوٹ ہے جو دوسرے لیپرڈ سے ملتا جھلتا ہے سیلت موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے موٹافر اور چٹانی علاقوں میں چڑھنے کے لیے مضبوط پنجے اس لیپرڈ کی خاصیت ہیں یہ سیلت پہاڑی اور جنگلی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں کفکازی لیپرڈ روہیرن چام ویس اور جنگلی سوور کا شکار کرتے ہیں یہ چھوٹے ممالیہ جانوروں جیسے خرگوش پرندے اور رینگنے والے جانوروں کا شکار بھی کر سکتے ہیں انسانی سرگرمی اور رہائش گاؤں کے تباہ ہونے کی وجہ سے اس کی نسل کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا ہے نمبر آٹھ عربی لیپرڈ یا عربیان لیپرڈ عربی لیپرڈ عرب کے جزیرے میں پایا جاتا ہے جہاں سعودی عرب امان متحدہ عرب امارات اور یمن کے کچھ حصے شامل ہیں یہ پہاڑی اور پتھریلے علاقوں میں رہتا ہے اور خوشک محول میں رچ بس گیا ہے عربی لیپرڈ عام لیپرڈ سے قدرے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی لمبائی ایک سے ایک اشاریہ دو میٹرز تک ہوتی ہے نر عام طور پر 32 سے 48 کلو گرام اور مادہ عام طور پر 25 سے 42 کلو گرام وزن رکھتی ہے اور ان کے پاس تان کے رنگ کا کوٹ ہوتا ہے جس پر سیادہ بے ہوتے ہیں یہ لیپرڈ چھوٹے سے درمیانے سائز کے جانوروں جیسے آئی بیکس، ہارے اور چوہوں کو نشانہ بناتے ہیں انسانی سرگرمیوں اور شکار کی وجہ سے اس کی تعداد بہت کم ہے تحفوظ کے چیلنجز اپنے وسیع پھیلاؤں کے باوجود لیپرڈ مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں جیسے کہ رہائشکہوں کا تباہ ہونا انسانوں اور جانوروں کے درمیان تصادم اور شکار ان کی نسل کے تحفوظ کے لیے ان کی رہائشکہوں کو محفوظ بنانا انسانوں اور جانوروں کے درمیان تصادم کو کم کرنا اور شکار کے خلاف قوانین کو نافذ کرنا بہت ضروری ہے ہر قسم کے لیپرڈ کے مخصوص رہائشکہ اور چیلنجز کو سمجھنا ان کی نسل کے تحفوظ کے لیے انتہائی ضروری ہے ناظر آج کے لیے اتنا ہے ہماری مزید دلچسپ پر معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل ونڈر ورڈ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز پر بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ